ہلو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں منتی میتر رپیئر کرنا سکھائیں گے بہت ہی ایزی اس کو رپیئر کرنا ہے چلیے ستات کرتے آج کا ویڈیو اور ہم اس میں بولیں گے اس میں کیا کیا فالت ہوتا ہے اور انہیں تھیک کیسے کرتے ہیں ہم اس میں پہلا منتی میتر لگائیں گے یہ ہوا میں ہی ریڈنگ کو شو کر رہا ہے اور بیپ کا سامن بھی ہوا میں نکال رہا ہے پہرے آپ سنیے اس ویڈیو میں یہ ہوتو میں تچ ہوتے ہی بیپ کا سامن نکال رہا ہے اسی کا فالت ہم پہلے تھی کر کے دکھائیں گے دیکھیں اس کو ہم نے اپن بھی کیا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو یہ اس کا ادھر ریجٹر لگا ہے یہ اسی میں فالت ہوتا ہے اس کو ہمیں چینج کر کے دوسرا ریجسٹرنس لگانا ہے اسے پہلے ہم پہلے چک کریں گے اسی میں فالت ہے کی نہیں اس کو ہم بیپ سامن پر رکھیں گے اور ادھر ہوتو سے تچ کریں گے سامن نکال گا جب ہی ہم اس کو یہ تچ کریں گے اس کے ساتھ شاوت کریں گے اس کا بیپ سامن باندھ ہوگا پہلے آپ اس کا سامن سنیے اس کو ہمیں چینج کر کے 1.3 کے نوے ریجسٹرنس لگانا ہے دیکھیں ہم نے اس پر ریجسٹرنس اٹھایا اس پر ہم نے دو ریجسٹرنس اسی لیے لگایا کیونکہ ہمارے پاس 1.3 کے ریجسٹرنس نہیں تھا اس کو یہ ایک 330 اومز اور ایک 1 کے کا ریجسٹرنس لگایا دیکھیں یہ اب اچھی طریقے سے ورک کرے گا دیکھیں یہ وولٹیج بھی اب ہوا میں نہیں دکھا رہا ہے اب ہم اس کا بیپ کا سامن سنائیں گے یہ ہوا میں بیپ کا سامن بھی نہیں نکالے گا اب ہوا میں بیپ کا سامن نہیں نکالا اس لیے یہ اچھے سے ورک کر رہا ہے ہمارا ایک منٹی میٹر ٹھیک ہو گیا ہے ہم پہلے اسے وولٹیج چک کریں گے اس بیٹری کو ہم نے خود ہی بنائے اس کی لنک آپ کو اوپر مل جائے گی یہ بارہ وولٹی کی بیٹری ہے دیکھیں اس کا وولٹیج اچھے سے شو کر رہا ہے جو وولٹیج ہے وہی دکھا رہا ہے چلیے دوسرے فالٹ پر آتے ہیں دیکھیں یہ منٹی میٹر دکھنے پہ تو ٹھیک ہی لگتا ہے دیکھیں مگر یہ کچھ بیو رکھ نہیں کرتا ہے یہ نہ ہی وولٹیج شو کرتا ہے نہ ہی بیپ کا سامن نکالتا ہے مگر دکھنے پہ یہ منٹی میٹر ٹھیک ہے ہم پہلے آپ کو دکھائیں گے اس سے وولٹیج چک کرائیں گے یہ وولٹیج دکھا رہا ہے کہ نہیں دیکھیں وولٹیج بھی شو نہیں کرتا ہے مطلب یہ کچھ بیو رکھنا ہی کر رہا ہے اور دکھنے پہ تو یہ ٹھیک لگتا ہے ہم اس کو کانٹینیٹی بھی رکھتے ہیں اور ایسے جیسے میں ان لیڈ اس کو لگا رہا ہوں ایسے آپ کو بھی لگانا ہے دیکھیں ریاد والے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں اس میں یہ بیپ کا سامن نکال رہا ہے مطلب ریاد والی وائر میں کچھ پرابلم ہے ہم اسی لیڈ کو اب چک کرنا پہلے گا یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے یا اس سائد سے بھی ہو سکتا ہے ہم اس کا آگے والا حصہ ہی نکالیں گے دیکھیں یہ ہی کٹ گیا ہے اندر سے اس لیے یہ ورک ہی نہیں کرتا تھا اب ہم اس کے ساتھ اس کی سولڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد دکھائیں گے آپ کو دیکھیں ہم نے اس کی سولڈنگ بھی کر دی ہیں اس کو اب اس میں اچھے سے تائٹ لی بند کر دینا ہے دیکھیں اس کی ہی مندد سے اس کو پیچھے سے نہیں کھیجنا ورنہ یہ وائر پھر سے ہی نکلے گا اب ہم اس کو بھی پہلے تیست کرتے ہیں دیکھیں یہ اب اچھے سے ورک کرتا ہے یہ بھی آپ کو منتی میتر میں دوسرا فالتہ ہو سکتا ہے اور ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولنا دیکھیں اب اس کے والٹیج بھی اچھے سے شو ہو رہے ہیں مطلب ہمارا دوسرا منتی میتر بھی اب ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پر تیسرا منتی میتر لیں گے دیکھیں اس کو ریڈنگ ہی شو نہیں ہو رہا ہے کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے اس میں بیرلی بھی خراب ہو سکتی ہیں مگر ہم نے اس میں بیرلی چاک کیا وہ خراب نہیں ہے بود نکالنا ہے ادھر یہ جو ہے اس کو کسی بھی قبضے سے اچھے سے صاف کرنا ہے اور بود کو بھی جدر اتاج کر رہا ہے ادھر اس کو بھی اچھے سے صاف کرنا ہے پھر ہم اس کو لگائیں گے واپس ہم نے اس کو ساف کر لیا یہ اب اچھے سے ریڈنگ شو کرے گا ہمیں پہلے اس میں بیٹری نہیں لگائے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں آپ اچھے سے برک کر رہا ہیں اس میں یہی پرابلم تھی آپ کے منتی میتر میں اگر پوری تقریقی سے نمبر نہیں آ رہے ہیں اس میں یہی پرابلم ہو سکتی ہے یا بیٹری بھی خراب ہو سکتی ہے دیکھیں تین منتی میتر ہمارے ٹھیک ہو گئے یہ فالت بھی ہو سکتا ہے جو سوچ میں یہ جو ہوتے ہیں یہ گل جاتے ہیں یا پھر آپ کے منتی میتر میں ادھر یہ پیسٹر لگا رہا تھا ہے اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے یا ادھر سے جو یہ پتھ کی وائر جیسی نکلتی ہے اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے یا ادھر جو فیوز لگا رہا تھا ہے اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے فیوز کو آپ کو سیدھے ہی تچ کر کر دیکھنا پہ دے گا یہ ہے انالاغ تو دسٹنس کانویٹر آئیسی اگر یہ خراب ہو گئے ہیں تو یہ ریپیر نہیں ہوتا ہے چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو لائک کرو